جمہوریت میں جو پارٹی کے پاس زیادہ ایمیلے ہوتی ہے جو بھرون بناتی ہے انگردی آرہے وہ کسی کو بھی اپنا لیڈر بنائیں مگر اس سے ایک بات ساپ ظاہر ہوتی ہے کہ وزیراعظم نے جو نتیجے آنے کے بعد کہا تھا کہ نیو انڈیا ہم کو بنانا ہے تو شاید وہی یہ نیو انڈیا بنا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پرائی ونیسٹر بنے تھے اس وقت بڑے زور و شور سے اس کو کہا تھا کہ کرمینالیزیشن اوپ پارٹیس کو ختم کریں گے مرحب کرمینالیزیشن اوپ پارٹیس کا ختم ہو رہا ہے تو یہ بی جے پی اپنے اصلی چہرے پر واپس آ چکی ہے ڈیولپمنٹ تو صرف ایک نعرہ ہی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ اور سب کا ساتھ سب کا وکاسب ایک نعرہ ہے اصل ان کی پوری کوشش یہی رہی ہے اور یہی رہے گی کہ کیسے اندستان کی جو گنگا جمنی تہیزیب ہے جو اس ملک کی روح اس کا سیکولرزم ہے اس کا پرولرزم ہے ایڈیورسٹی ہے کیسے اس کو پمزور کیا جائے کیونکہ وزیراعظم نے جو وعدے کیے تھی ان کی سرکار نے کہ ہر سال ایک اور نوجوانوں کو نوکوریاں فراہم کریں گے اس میں ناکام ثابت ہوئے خیمتوں میں کمی لائیں گے وہ اس میں ناکام ثابت ہوئے انڈسٹریلیزیشن وہ بھی نیگٹیب میں جا رہا ہے تو اب بی جے پی جو ہے اسی چہرے کو اور ایسے ہی اپنی اوریجنل پالیسی پر بی جے پی آ چکی ہے سیدیو